لما نسمع اسم النبی لازم نسل علی اللہم صلی علی اس سے بڑی مظلومہ نا شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ کافلہ نکلا ہے حضرت عثمان نے کوئی حکم جاری نہیں کیا عبداللہ بن سبا یہودی اپنا ایک ہرکارہ کافلے کے آگے پیچھے دڑاتا ہے کافلہ اس کو پکرتا ہے جان بوجھ کے ساوش کرتا ہے کافلہ کہتا ہے ہاں جی کہاں جا رہے ہو جان بوجھ کے یہ ایک ہیلا کرتا ہے کہتا ہے امیر المومنین کا ہاتھ لے کے جا رہا ہوں مصر کے گورنر کے نام اچھا کیا ہاتھ لکھا ہے ہاتھ پکڑتے ہاتھ کے اوپر جیلی حضرت عثمان کی مہر لگائی بھی خلافت کی اور اس کے اوپر لکھا ہوا اس پورے قبیلے کو اس پورے کافلے کو یہ جب پورے کا پورا وفد ہے جب مصر میں پہنچے قتل کر دینا جھوٹ الزام بہتان سادش عبداللہ بن سبا نے گڑی کافلہ واپس پلٹا بڑی تداد میں تھا اس نے مدینہ کے اندر شور و گوگا مچانا شروع کیا کہا عثمان نے ہمارے ہون کو حلال کر دی ہے آج کے بعد عثمان کا ہون ہمارے اوپر حلال ہے فتنے کی بیج پہلے ہی بوئے جا چکے تھے نفرت اور دعوت کی فضاء پہلے ہی قائم ہو چکی تھی پہلے ہی جھوٹ کی داستہ نے گڑی جا چکی تھی بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جو حضرت عثمان کے اوپر جیلی اور جھوٹے الزامات لگائے گئے ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا حضرت عثمان نے یہاں پہ بھی اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کی کہا مہر میری نہیں ہے اگر کوئی گواہ ہو میں نے لگائی ہو دستد میرے نہیں ہیں اور میں تو کتنے عرصے سے باغیوں کی سرکوپی کے لیے اپنے صحابہ کو نہیں کہہ رہا میں تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہا تم یہ سمجھتے ہو میں تمہارے قتل کا آرڈر جاری کروں گا میں نے عثمان نے یہ آرڈر نہیں جاری کیا لیکن فتنہ بڑھ چکا تھا سنگباری ہو رہی تھی حضرت حسن حسین دروازے پہ کھڑے ہیں شدت کے ساتھ سنگباری ہو رہی ہے حضرت عثمان کہہ رہے ہیں چلے جاؤ لوٹ جاؤ میں عثمان اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی ایک بھی صحابی رسول جان سے چلا جائے میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ صبر کی بیعت کی تھی آج میں صبر کروں گا کاندے حسن حسین کے چور ہو گئے چلے گئے گر پڑے چلے گئے لیکن یہ بھی جو اتراض ہے پچھلے جمعہ میں بھی آپ کو کہا تھا سات سو سے زائد صحابہ مدینہ میں مجود یہ حضرت عثمان ان کو درس لیا کرتے تھے اگر میری سموتات اگر مجھے حلیفہ مانتے ہو تو میری وجہ سے مدینہ کی حدود حرم کا لحاظ رکھنا اس حرم کی عزت کو برقرار رکھنا یہاں پہ تلواروں کو بے نیام نہ کرنا لیکن ظالم جابر باغی کس قدر ظالم تھے آخری دن حضرت عثمان نے جس دن شہید ہونا تھا فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے اٹھے ہڑ بڑا کے نائلہ ہاں جی سرتاج آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صبر کی تلقین کی ہے بشارت کی ہے اور ایک بات کہی ہے آج میرا کلیجہ تھنڈا ہو رہا ہے کیا بات کہی ہے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے روضہ رکھ لینا روضہ رکھ لینا آج کے دن افطاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کرواؤں گا حضرت عثمان نے کہا روضہ رکھا اب پجامہ لے کے آؤ پجامہ عرب نہیں پہنتے تو اب پہنتے ہیں بالعموم پجامہ مگوایا نائلہ پجامہ لے کے آنا سرتاج آپ تو پجامہ پہنتے ہی نہیں دو تین ماہ کرتہ عربوں میں عام تھا پجامہ نہیں تھے پہنتے آج مجھے شہید کیا جانا ہے ایسا نہ ہو میں عثمان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں میری شرمگا میرا سطر بے ہجاب ہو جائے وہ حضرت عثمان تو لوگوں وہ تھے اللہ کی قسم ابو بکر آئے نبی کریم کی ران کے اوپر سے کپڑا ہلا ہوا عمر آئے نبی کریم کی ران کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا عثمان آئے فٹا فٹ ران کے اوپر کپڑا ڈالا ہاتھ سے زیادہ ابو بکر و عمر کے وقت میں بھی تجاوز نہیں تھا کیا ہوا لیکن عثمان آئے اچھی طرح ڈھاپا امی عائشہ نے کہا بابا ابو بکر آئے عمر آئے آپ نے کوئی پروانہ کی آپ کے دماد آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ران کو ڈھانپ لیا اور میں عثمان کی کیوں نہ حیاء کروں عثمان تو ایسا ہے آسمان کے فرشتے بھی اس کی حیاء کرتے ہیں ان بے گارتوں بے حیاءوں نے اس عثمان کی حیاء نہ کی حضرت عثمان روضہ رکھنے کے بعد باغیوں سے خطاب کرتے ہیں آج مجھ سے پانی روکتے ہو میرے عثمان کا پانی بند کر رہے ہو چالیس دن ہو گئے ہیں کڑوے پانی سے روضے کو افتار کر رہا ہوں آج بھی میرا پانی بند کرتے ہو تمہیں نہیں پتا میں وہ عثمان ہوں جس نے بیر رومہ کو حرید کے دیا جس نے حرید کے دیا اس کے اوپر اسی کا پانی حرام کرتے ہو آج مجھے مسجد النبوی جانے کی اجازت دو باغیوں نے اجازت نہیں دی اور کہا آج اس مسجد النبوی میں جانے سے روکتے ہو جو عثمان نے اپنے پیسوں سے ہریدی تھی اور عثمان کے باغی لشکر کا جو سپاہ سلار تھا وہ مسجد النبوی میں جماعت کرواتا تھا صحابہ حضرت عثمان کے پاس آئے یہ اس رات سے پہلے کا واقع ہے ہمارے دلوں کو چوٹ لگتی ہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہشوہ حضو نہیں ہوتا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو مارا دل نہیں کرتا حضرت عثمان کے اوپر قربان ہیں لوگو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے کہتے ہیں نماز تو بڑا اچھا عمل ہے نماز تو اللہ کے نبی کی سنت ہے نماز تو مسلمانوں کے اوپر فرض ہے جب وہ پڑھا رہے ہیں پڑھ لیا کرو جب وہ بغاوت کریں تب ان کا ساتھ نہ دیا کرو اپنے باویوں کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں میرے سے کھانا پینا مال روکتے ہو حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت سے قبل یہ ان کی جو تکاریر ہیں باغیوں سے اگر کوئی صاحب دل ہو یقین مانیے کہ اگر پڑھنا شروع کرے انسان کی آنکھوں سے آنسو ذارو کتار جاری ہے شروع ہو جائیں ذارو کتار بہنا شروع ہو جائیں حضرت عثمان کہہ رہے ہیں مجھ عثمان سے مال روکتے ہو پتہ نہیں سو ہنٹوں کا کافلہ آیا تھا مدینہ کے درو دبار ہل گئے تھے تاجر آئے تھے انہوں نے کہا تھا دگنا منافع لے لے میں عثمان نے کہا تھا اور زیادہ مجھے ایک دیتا ہے تین گناہ لے لے دس گناہ تک آفر ہوئی میں نے کہا ایک ہستی ایسی ہے جو اس سے بھی زیادہ دیتی ہے تاجروں نے کہا تھا وہ ہستی کونسی ہے میں نے کہا تھا وہ ہستی میرا رب ہے جو سات سو گناہ کر کے پلٹاتا ہے یہ عثمان سو کے سو وہ اونٹ مال سے لدے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرتا ہے انفاق کرتا ہے آج اس عثمان کے لئے مال روکتے ہو جس نے مدینہ کے گھر گھر کے اندر سو اونٹوں کے ذریعے چولا جلایا تھا آج اس عثمان کے اوپر ظلم کرتے ہو حضرت عثمان اپنی نیتیاں باغیوں کو گنواتے رہے لیکن لوگوں جو دشمن ہوتا ہے دیکھو چودہ سو برس گزر چکے ہیں وہ دشمنی کا وہ صادش کا ایسا بھی جمعہ میں بویا ہوا ہے مجود آج بھی آج بھی بعض لوگ حیران ہوں گے کہ یار کیسے ظالم لوگ تھے اتنی حضرت عثمان سے نفرت لوگو آج بھی ایک گروہ ایسا مجود ہے جو حضرت عثمان سے اتنی نفرت کرتا ہے مجود ہے گے نہیں کس وجہ سے نہ کوئی صحابیت کا حیال نہ حضرت عثمان کے اسلام کے اوپر کیے گے احسانات کا کوئی بدلہ باغی بڑے جب بھی بڑھتے حضرت عثمان تقریر کیا کرتے تھے چند الفاظ کہا کرتے تھے باغی آگے بڑا حضرت عثمان نے کہا وہ دن بول گئے ہو جس دن عثمان کا کیا ہوا صدقہ نبی کریم اپنے ہاتھوں سے خوشی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور کہہ رہے تھے عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے جنرل میں داہل ہو جائے گا وہ دن بول گئے ہو جس دن بدر کے مقام کے اوپر سارے کے سارے نیزے عثمان کے تیار کردہ تھے وہ دن بول گئے ہو جس دن غضوہ تبوک کے موقع کے اوپر سارے کے سارے اونٹ عثمان کے عطا کردہ تھے لیکن باغیوں کے دل میں کوئی رحم نہ آیا آگے بڑے حضرت عثمان نے کہا قرآن فیصلہ کرے گا اس باغی کا دل نرم تھا واپس پلڑ گیا دوسرا آیا حضرت عثمان کی گردن کو دبایا حضرت عثمان نے کہا اللہ کا قرآن تیرے میرے درمیان فیصلہ کرے گا اللہ کا قرآن تیرے میرے درمیان فیصلہ کرے گا وہ بھی گھبرا کے واپس چلا گیا تیسرا آیا اس نے تلوار کو نکالا حضرت عثمان کے اوپر وار کیا حضرت نیلہ نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا اور ظالم ہو کیا کرتے ہو اللہ کے رسول کے دمات کو قربان کرتے ہو جس دمات کے بارے میں تمہارے رسول نے یہ کہا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس بیٹیاں بھی ہوتی ایک فوت ہوتی دوسری فوت ہوتی تیسری فوت ہوتی یکے بعد دیگرے ساری فوت ہوتی جاتی عثمان مجھ سے رشتہ مانتا جاتا میں چالیس کی چالیس بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے جاتا اس عثمان کے پر وار کرتے ہو ظالم کو حیال نہ آیا حضرت نیلہ کی بھی انگلیاں کٹ گئیں حضرت عثمان کے ہاتھ کے اوپر تلوار لگی حضرت عثمان کا ہاتھ کٹ گیا حضرت عثمان نے سسکی بری کہا بہت ہی بڑا ظالم ہے بہت ہی بڑا فاسق ہے بہت ہی بڑا فاجر ہے تُو تُو نے اس ہاتھ کو کٹ دیا جس نے صورت حجرات سے لے کے ناس تک اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا تُو نے اس ہاتھ کو کٹ دیا جس ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اپنے ہاتھ کو اور اس ہاتھ کے اوپر تیرے اور میرے رب نے اپنے ہاتھ کو رکھ دیا تھا جس کو بیتے رضوان کہا گیا تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا شکی الکلب تھا گردن کے اوپر وار کیا حضرت عثمان مظلومانہ شہادت کے منصب پہ فائد ہوئے اور حیران کن بات پتا کیا ہے جب کوئی شہید ہوتا ہے میدان گواہی دے گا کھون کا کتھرہ جہاں گرے گا شہادت کی گواہی ہوگی عثمان کے سامنے قرآن کھلا ہوا آیات کونسی ہیں فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهِ یہی آیت جو خطبے کے شروع میں پڑی فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْا اگر ایمان لاؤ ان صحابہ جیسا لے کے آؤ اللہ تمہارا ایمان قبول کرے گا تمہیں ہدایت دے گا اگر ایسا نہیں لاؤگے حضرت عثمان کے خون کے قطرے جن الفاظ پہ گرے ترکی کے میوزیم کے اندر وہ قرآن آج بھی مجود ہے گواہ ہے کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن گواہ ہی دے گا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهِ اے عثمان انشاءاللہ اللہ تیرے لئے کافی ہو جائے گا